تیس سال میں اسلام اخلاق ہے مصطفیٰ سے کردار ہے پیغمبر سے پورے عرب میں پھیل گیا نو سو سال ہندوستان میں حکومت رہی یہاں کیوں نہ پھیل سکا یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا جو پھیل گیا تھا وہ دین تھا جو نہیں پھیلی وہ حکومت دی یہ جو اسلام کے باقیزہ دامن پر جہشت گردی کے دھبے لگائے جا رہے ہیں انہیں صاف کرنا ہو تو اماموں والا اسلام بتاؤ مظلوموں والا اسلام بتاؤ بادشاہوں والا اسلام مت بتاؤ کیونکہ اسلام میں دو کردار آپ کو نظر آئیں گے ایک وہ کہ جو اسلام پر وقت پڑے وہ آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک وہ کہ جب ان پر وقت پڑے تو اسلام کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں خدا کی قسم ان دو فکروں میں پوری تاریخ ہے آل محمد اس لیے لہو لہان ہے کہ انہوں نے اسلام پر ہونے والے وہاں اپنے آپ پر رکھے اور اسلام اس لیے لہو لہان ہے کہ بادشاہ اسلام کے بیچے چھپ گئے بادشاہ چھپ گئے اسلام کے بیچے اور انہوں نے اپنے آپ پر ہونے والے وار اپنے بد کردار اسلام کے نیچے چھپانے کی کوشش کی اسلام ایک مذہب ہے جس کا مطلب ہے امن جس کا مطلب ہے سلام دی یہ پیغمبر کا دین ہے یہ مصطفیٰ کا دین ہے رحمت اللہ العالمین کا دین ہے یہ اس نبی کا دین ہے جو مفتوح شہر میں سفید پر چملے کر داخل ہوا مکہ فتح ہو چکا تھا مکہ فتح ہو چکا تھا وہ وہاں پر اپنے چچادات بھائی کے کاتے کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا اس کی نگاہیں جگر چبانے والی کو تلاش نہیں کر رہی تھے کچھ آبازیں اٹھ رہی تھی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے اور وہ بار بار فرما رہا تھا آج ماف کر دینے کا دن ہے اور جب داخل ہوئے تو اب اعلان سنیں یہ ہے پیغمبر احم جو آکے اعلان فرماتے ہیں کہ جو دروادہ بند کر لے امان ہے جو خانے کعبہ میں آ جائے امان ہے اور جو وہ صفیان کے گھر چلا جائے امان ہے طاقت میں ہو لیکن یہ اعلان ہے اور مدینہ میں جب ظاہری حکومت بھی قائم ہو گئی ایک دن اس شاعر کو صحابے کرام پکڑ کر لے آتے ہیں جو مکہ میں حضور کے خلاف شیر پڑتا تھا حجب کہتا تھا سرکار باہر محول نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے خاموش اختیار کیا اب مدینہ آ گیا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا بعض حضرات نے دیکھا پکڑ کے بوری میں بند کر کے لے آئے سرکار کے سامنے پھیک دیا گیا حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کٹ دو تاریخ لرز گئی مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا جو کولہ پھیکنے والی کی عیادت کرتا تھا اسے مدینہ میں آگے کیا ہو گیا تاریخ لرز رہی تھی اباہ صاحب اکرام نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کٹ دوں کہا تم نہیں جاؤ علی تم اس کی زبان کٹ دیں مالا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شیر خدا اٹھا کے چلا شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کرا اونٹ آ گیا مالا نے اونٹ کو کھولا تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے کہ اب ہی زبان کٹے گی علی نے اونٹ کھول دیا پھر شاعر کو کھولا پھر دو ہزار دیر ہم نکالے شاعر کے ہاتھ میں دیر ہم رکھے اونٹ میں بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا تو بھاگ جاؤ اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس آپ نے کہا تھا زبان کٹ دو علی نے اونٹ بھی دیا دو ہزار بھی دیئے پیغمبر کے چہرے پہ غزب کی بجائے جیسی مسکرات پہلے تھی اسی طرح کی مسکرات باقی نہیں ایک فکرہ کہکے اندر تشریف لے گئے علی میری بات کو سمجھ گئے علی میری بات کو سمجھ گئے تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی لوگ پریشانی کے عالم پیغمبر کے چہرے پہ جیسا تبصمڈا ویسا تبصمڈا مسکرات کے فرما علی میری بات سمجھ گئے تم میری بات نہیں سمجھے لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صافی تو کہا تھا زبان کار دو اور علی نے تو کاتی نہیں الٹا اونٹ بھی دیا بیسے بھی دیا بھگا بھی دیا اتنی مشکل سے پکڑا تھا اور پیغمبر فرماتے علی سمجھے تو نہیں سمجھے صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی دیکھا رات والا بندہ ہوا شاعر وضو کر رہا ہے اور اس نے آکے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چھومیں اور پاؤں چھوم کر ایک برچہ اس نے جیب سے نکالا کہنے لگا آپ کی شان میں ناعت لے سرائی ہو علی نے گستاخ رسول کی زبان کو کار دیو مدہت رسالت والی زبان کو جاری کر دیو آپ کو ایک بات عقیدے میں اچھی نہیں لگتی تو قرآن پڑھئے قرآن تو نان مسلم کے لیے بھی کہتا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ بَلِيَدِينَ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جائے زبردستی تو نہیں چلے لائک راہ فی الدین قطبیل الرشت کو ملل گئی ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان کر دی